کرونا کی دوسری لہر اب تک کہہر بر پا رہی ہے اور اس بیچ شنکہ جتائی جانے لگی ہے کہ کرونا کی تیسری لہر اور زیادہ گھوہ تک ہو سکتی ہے لیکن اگر ہندوستان میں تیسری لہر آتی بھی ہے تو ہمارے پاس اس سے لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار ضرور موجود ہوں گے اب کرونا سے لڑائی کے انہی ہتھیاروں کی فکر کی اور بڑھتے ہیں چاہے وہ بچوں کے لیے جلد سے جلد ویکسین کا ٹرائل پورا کرنے کی بات ہو یا پھر جلد ہی ایک اور ویکسین جس کا نام کوربے ویکس ہے اسے اپلپت کرانے کی ہو دونوں مورچوں پر دیش کے ڈاکٹر اور ویگیان ایک دن رات تیزی سے کام کر رہے ہیں اس دوران کرونا کے علاج میں ایک اور دوا کے اثر دار ہونے کا دعوی کیا جا رہا ہے نکلو سامڈی وہ دوا ہے جو پیٹ میں کیڑوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے اس کے کرونا میں علاج کے میں کارگر ہونے کے امید جتائی جا رہی ہے کیونکہ اس دشاں میں آج ایک اور قدم آگے بڑھائے گیا ہے اور امید جتائی جا رہے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو ہو سکتا ہے کہ تیم مہینے بعد بچوں کے لیے کو ویکسین کو امرجنسی یوز کے لیے اپرووول مل چاہے بچوں کے لیے کورونا ویکسین پر آج ایک بڑی پہل ہوئی بچوں کو کورونا کا کوچ دینے کے لیے دلی ایمز میں سودیشی ویکسین کو ویکسین کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے یہ تصویریں وائرس کے خلاف یدھ کے لیے آگے آئے ان ننھے واریلز کی ہے جن پر ویکسین کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے تاکہ جلد بچوں کے لیے ویکسین بن سکے اور ان کے ساتھ ساتھ دیش کا ہر نونیحال سرکشت ہو سکے تاکہ جلد ہیٹم لوگ مہص Foundation اور انتاظ کی ایک 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 ای آتا ہے بو کن камہ bị ایک راستہ آپ کو کن کے ساتھ ایک بساب میں مل Action میں geleتتی ہے کن میں مل عام کے لیے ایمز میں دکھن میں رہو ہوں اور بیکس میں دکھنے رہے منا Ch giggles اور بہے بہت ساعت جانس میں ایک رہا ہے بچوں پر یہ ٹرائل تین چرڑوں میں پورا کیا جائے گا اس کے لیے الگ الگ ایج گروپ کے حساب سے بچے چنے جا رہے ہیں پہلے بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں پر ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے اس کے بعد چھے سے بارہ سال کے بچے اور پھر دو سے چھے سال تک کے بچوں کو شامل کیا جائے گا بچوں کے ویکسنیشن ٹرائل میں کئی خاص ساو دھانیوں کی ضرورت ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے پروسس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے بچوں اور ان کے ماتا پتا سے سہمتی پتر لیا جا رہا ہے بچوں کو بڑوں کی طرح ہی ویکسین کی دو ڈوز دی جائے گی پہلی ڈوز کے اٹھائیس دن بعد دوسری ڈوز دی جائے گی اس کے بعد پانچ مہینوں تک بچوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہ بتا لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے شریر میں کتنی انٹی باڈی بنی ہے بارہ سے اٹھارہ سال چھے سے بارہ سال اور دو سے چھے سال کے ایج گروپ میں تین چرڑوں میں ہونے والے اس ٹرائل کا پورا پروسس خریب نو مہینے کا ہے لیکن اگر ٹرائل کے دوران سب کچھ ٹھیک رہا تو تین مہینے میں ویکسین ایمجنسی یوز کے لیے آ سکتی ہے دلی ایمز سے پہلے پچھلے ہفتے پٹنا ایمز میں بھی بچوں پر کوویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ ناگپور میں بھی بچوں پر کوویکسین کا پریشن شروع کیا گیا ہے کل ملا کر 525 والینٹیز پر یہ ٹرائل ہونا ہے تاکہ تیسری لہر میں بچوں پر سب سے زیادہ اثر کی جو آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اس سے نپٹنے کہاں تھیار جلد سے جلد حاصل کیا جا سکے کلنکل ٹرائلز ہو رہے ہیں ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کر کے یہ جنریٹ ڈیٹا جنریٹ کرنا کہ ایک سیف ویکسین اور آپ کا ایفیکٹیو ویکسین ایویلیول ہے کہ جب بھی جورت پڑے دیا جا سکتا ہے لیکن کوئی جوروی نہیں کہ بچوں کو جورت پڑے گی ابھی کی ڈیٹا کو دیکھیں یہ نہیں لگتا کہ بچوں میں جو ہے کوئی بہت بڑا ایڈیشنل بینفیٹ ہونے والا ہے سیفٹی کا کنسن خاص نہیں ہے اور آپ کا جو ہیمنیزین سیٹی اگر اچھا آ رہا ہے جس کا بیارابی ہمیں کچھ نہیں پتا اگر اچھا آ رہا ہے تو تین مہینے بعد جیسے باقی ویکسین کے لیے ریگولیٹی ارتارٹی نہیں کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی ایسپٹ کر لیں